اسلام علیکم ورحمت کیسے آپ امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے میں ہوں کالرزن کھانا سفریہ آپ کے ساتھ اور آج آپ کے لئے میں لے کے آئی ہوں جی یہاں پہ جو ہے وہ ہیلتھ کارٹ کیوں ہے وہ اس کو کس طرح اپلائے کرتے ہیں اور اس کے کیا بینفیٹس ہیں اور کس طرح آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے اور یہ سارے جو ہے میں آپ کو اساست بتاؤں گی اور اس کے کس طرح ریجسٹر کرانا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں پہ کیانڑا میں آپ آتے ہو تو فرس 3 مانس تو آپ جو ہے وہ اس کارٹ کو اپلائے نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ کو 3 مہینے چاہیے ہوتے ہیں اس کے بعد جا کے آپ جو ہے اس کارٹ کو اپلائے کر سکتے ہو اور یہاں پہ جو ہے وہ ویسے ڈاکٹر جو ہے وہ بہت ایکسپنسیب ہوتا ہے اور سارا تو جب تک آپ کا ہیلتھ کارٹ جو ہے وہ اپلائے نہیں ہوتا تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس ٹائم تک یہاں پ جس بھی آپ پروونس میں جاتے ہو وہاں پہ ڈیفرنٹ کسیم کے پروگرامز ہوتے ہیں اور نی امیگرنٹس کے لیے بھی ہوتے ہوں گے تو آپ جو ہے وہ اس کو چیک کریں یہاں پہ آنے سے پہلے ساری انفرمیشن لیں جو کہ آپ پہ بہت کام آئے گی اور پھر جو ہے وہ آپ اس میں مین وائل آپ اس کو اویل کریں اور پھر جب آپ کے 3 منٹس ہو جائیں گے کمپلیت تو آپ کو جو ہے وہ سروس آنٹری ہو جانا پڑے گا یہاں پہ اور وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو جا کے اپنے کارڈ بنانا پڑے گا اور جب آپ سروس آنٹری ہو جاؤ گے اور نام سے یہ کارڈ ہے اور جب آپ سروس آنٹری ہو جاؤ گے تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا آئی دی پروف مانگتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ آپ کی 3 چیزیں آ جاتی ہیں ایک تو فرسٹ آپ کا آجاتا ہے driving license وہ ایک آپ کی ID ہوتی ہے اور second آپ آجاتا ہے جی آپ کے پاس passport ہے آپ وہ لے کے جا سکتے ہو اور یا PR card ہے آپ کے پاس آپ وہ لے کے جا سکتے ہو اور اگر اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کے پاس جو ہے وہ bill وغیرہ ہیں اس میں address ہوتا ہے address جو ہے وہ بھی آپ کا چاہیے ہوتا ہے تو یہ تین جو ہے وہ proof آپ کو چاہیے ہوں گے جو ہے وہاں پہ اپنے آپ کو card بنوانے کے لیے تو family doctor جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے یہاں پہ اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ جی آپ کو search کرنا ہے کہ آپ کے nearby جو ہے وہ کون سے doctors ہیں پھر وہاں سے آپ نے اپنا ایک choose کرنا ہے doctor اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اپنے آپ کو register کرانا ہے وہاں پہ جو doctor ہوگا وہ تھوڑی سی آپ سے information لے گا اس آپ کے بارے میں اور آپ کی history لے گا کہ جو بھی آپ کو diseases وغیرہ ہے وہ آپ کو بتانی پڑیں گے اگر کوئی test وغیرہ ضروری ہوں گے تو آپ کو وہ کروا لے گا اور اس طرح جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ register کر لے گا اور جو ہے وہ register کرنے کے یہ فائدے ہوگے آپ کو کہ جب آپ کا family doctor ہوگا تو family doctor کا یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ آپ اگر آپ جانا چاہ رہے ہو تو آپ اپنا time book کروا کے بھی جا سکتے ہو اور یہ ہے کہ walk-in بھی ویسے یہاں پہ clinics پہ لے لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت لمبا time آپ کو جو ہے وہ ویٹ کرنا پڑتا ہے اور جو ہے وہ آپ اگر walk-in جاتے ہو تو تقریباً گھنٹا ڈیڑھ آپ کو جو ہے وہ آرام سے لگ جاتا ہے وہاں پہ کیونکہ پہلے وہ ان patients کو دیکھتے ہیں جو ان کے پاس register ہوتے ہیں اور پھر آپ کی جو ہے وہ باری آتی ہے یہاں پہ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ قریب ہی کسی doctor کے پاس اپنے آپ کو جو ہے وہ کروا لیجئے اپنا health card register کرا لیجئے اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو جا کے اپنا کوئی check-up کرانا ہے کچھ کرانا ہے تو آپ doctor سے جو ہے وہ پہلے سے ہی time book کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس time پہ easily جا کے جو ہے وہ اپنا آرام سے چیک کر آ سکتے ہیں اور یہ جو health card ہے اس میں جو ہے جی وہ آپ کا جو چیزیں cover نہیں ہوتی وہ ہے dental اور اگر کوئی آئے سے related چیزیں ہیں کوئی آپ کو glasses ہوگارا بنانی ہے تو وہ آپ کی اس میں cover نہیں ہوتی اور اسی طرح کوئی اگر آپ کو کوئی mental issues ہیں تو یا mental problems ہیں تو وہ اس میں اس card میں cover نہیں ہوتی تو یہ جو ہے یہ چیزیں ہوتی بڑی expensive ہیں یہاں پہ especially dental جو ہے وہ بہت expensive ہیں یہاں پہ تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ یا تو کوئی private insurance بھی لے سکتے ہیں یا پھر جی ہوتا ہے کہ لوگ جن companies کا ساتھ کام کرتے ہیں ان کا بھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ link ہوتا ہے اور وہ company جو جس میں آپ کام کر رہے ہوتے وہ بھی آپ کو کچھ insurance کی coverage دیتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یا تو prescription جو ہے وہ 50% آپ کی medicine جو ہے وہ company کی طرف سے پی ہوتی ہے تو آپ کے جو ہے وہ آپ کا جو pay آتی ہے اس میں سے وہ کٹے رہتے ہیں پیسن لیکن یہ ہے کہ آپ کی اس میں coverage بھی insurance کی ہوتی رہتی ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس میں سے medicine جو ہے وہ وہ یہاں پہ expensive ہوتی ہے doctor تو free ہے doctor free ہے کوئی آپ کو کوئی surgery ہے وہ یہاں پہ free ہے اور اسی طرح جو ہے وہ کوئی بھی آپ نے hospital کا کوئی ہے تو وہ چیزیں آپ کی یہاں پہ free ہوتی ہیں لیکن medicine جو ہے وہ free نہیں ہوتی اور وہ کافی expensive ہوتی ہے یہاں پہ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پھر یہاں پہ آپ کی جو insurance company ہوگی جس company میں آپ کام کرتے ہو وہ ان کی جو insurance company ہوتی ہے different ہے یہاں پہ جسرا menu life ہے اور یہ سارے تو وہ جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتی ہیں تو آپ کو medicine میں 50% off مل جاتا ہے یا جتنے پرسنٹ ان کی اپس میں ہوتا ہے contract وہ اس حساب سے پھر آپ کو کہیں 50% ملتا ہے کہیں 70 کہیں 90% جو ہے وہ اس کی coverage کرتے ہیں تو وہ depend کرتا ہے آپ کی job کیسی ہے full time ہے part time ہے اس کے accordingly بھی different different وہ اس کے procedures ہوتی ہیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی full time job ہے تو کامپنیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو اس میں بھی dental میں بھی جو ہے وہ آپ کو coverage دیتے ہیں پھر کچھ مساج کرانے ہو یا فیزیو تھیرپی ہوتی ہے تو اس میں دیتے ہیں گلاسز میں اور اس طرح ڈیفرنڈ 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 ہر کمپنی کا اپنا ایک ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کمپنی کے ساتھ جوب کر رہے ہو اور اس کے وہ آپ کو اس کی coverage دیتے ہیں دیکھند ان پر احنا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈıld ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بھی اپنی Jags اگل زیادہ ایکسپنسیب جو ہے وہ چیزیں آپ کی ڈینٹل سے ریلیٹیڈ انڈینٹل کیئر کی ہیں تو اس کے لیے اگر آپ لوگ انشورنس غیرہ لے لو کوئی تو وہ زیادہ آپ کو سوٹ کرے گا ورنہ جو ہے وہ بہت ایکسپنسیب ہو جاتا ہے یہاں پہ تو ہیلتھ کارٹ جو ہے وہ کافی ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے اور اس کے کافی سارے بینیفٹس ہو جاتی ہیں کہ آپ کی ہر طرح کی سرجری اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ فری ہو جاتی ہیں میڈیسنز تو آپ کو لینی پڑتی ہیں لیکن اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے وہ آپ کی فری ہو جاتی ہیں جو کہ ایک کافی اچھا ہے وہ کہ آرام سے آپ جو ہے وہ کوئی آپ کو اس چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی اور اگر امیجنسی میں آپ کو کوئی ایمبولینس غیرہ لینی ہو یا کچھ تو وہ بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہو منگا سکتے ہو اور سارا یہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کافی اچھی ہیں اور یہ ایزی ہیں اور ایک کال کرنے پہ آپ کی ایمبولینس بھی آ جاتی ہے سارا تو یہ کافی ایزی بھی یہاں پہ سسٹم ہے تو جب آپ یہاں پہ آئے تو جیسے ہی آپ کے 3 مانس ہوں تو آپ جو ہے وہ ضرور اپنا ہیلتھ کارڈ کے لیے ضرور اپلائے کر لیجئے کیونکہ اس کے فائدے ہیں اور جب آپ کسی کمپنی میں کام کرے ہو تو وہ ان کی جو جن کمپنی کے ساتھ آگے کانٹریکٹ ہوتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کی انشورنس جو ہے وہ کور ہوتی ہے تو کافی چیزوں میں آپ کو جو ہے وہ سہولت ہو جاتی ہے کہ کس طرح اس کو جو ہے وہ منیج کرنا ہے تو یہ تھا آج کا ٹاپک تو میں نے سوچا کہ جو نئی لوگ آتے ہیں تو تھوڑا سا ان کے لیے ہوتا ہے کہ کس طرح چیزوں کو جو ہے وہ کرنا ہے تو ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی چیزیں بتاتی جاؤں گی کہ کیا کہ جو ہے وہ یہاں پہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور اسی طرح یہاں پہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ فارمیسز ہوتی ہیں جیسے شاپل ڈرگ مارڈ ہے اور کوسکو ہے یہ جو ہے یہ ڈرگ کمپنیز یہ وہ نہیں ہیں ڈرگ شاپس لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ جاتے ہو تو ان کے پاس بھی فارمیسز ہوتی ہیں اگر ڈاکٹر آپ کو جو ہے وہ پرسکرپشن دیتا ہے کہ یہ والی آپ نے میڈیسنز لینی ہے تو آپ وہاں سے ان لوگوں سے جا کے جو ہے وہ اپنی میڈیسن لے سکتے ہو جس کا آپ کو جو آپ کی انشورنس کمپنی پے کرے گی وہ تو کرے گی لیکن جو اس کے بغیر اس کے علاوہ ہے وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا اور وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا اگر آپ کی انشورنس کمپنی پے کریے تو وہ پھر جو ہے وہ آپ سے پرسکرپشن جو ہے وہ لے لیں گے اور آپ کو جو ہے وہ اس کی میڈیسن جو بھی آپ کی بنتی ہے وہ دے دیں گے کیونکہ ان کا آپس میں سارا یہ ہے کنیکٹ ہوتے ہیں اور سارا یا جس طرح آج کل ہی کووڈ کی وجہ سے چل رہا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کو کھول کرتے ہو اور وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ فارمیسس میں بھیج دیتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کونسی آپ کی نیر بائی ہے جہاں سے آپ جا کے اپنی میڈیسن جو ہے وہ پک کر سکتے ہو آپ کو بتانا کرتا ہے اور پھر وہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کی پرسکرپشن مہا پر جو ہے وہ میل کر دیتے ہیں اور جب آپ چاہتے ہو آپ اپنا ہیلتھ کارڈ دکھاتے ہو تو ان کے پاس ساری ڈیٹیل آئی ہوئی ہوتی ہے اور وہ آپ کو جو ہے وہ میڈیسن مل جاتی ہے تو یہ آج کا ویڈیو تھا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا نیکس ٹائم کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گی اور جو بھی اور انفرمیشن آپ کو چاہیے آپ مجھے کومنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہو اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے نیچے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں جو مجھے پتا ہوگا میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گی تو تب تک اپنا بہت کیا رکھیے گا انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی سی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گی اللہ حافظ